اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الرمین وعلى آل ہی وصحب ہی علمین ناظرین درستی رمضان سریز میں آپ کا استقبال ہے آج کی درست کا عنوان ہے تراہوی کے فضائل تراہوی کی فضلت سے متعلق کے بہت ساری حدیث ہیں صحیح بخاری سے ایک حدیث دیکھتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر سینتیس ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمان وحتساب غفر لہو ما تقدمانی زمدی کہ جس نے رمضان میں قیام کیا یعنی تراہوی پڑھی ایمان کی حالت میں اور ثواب کے لالچ میں تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس حدیث میں تراہوی کی فضلت بیان ہوئی ہے کیونکہ قیام کا جو لفظ ہے اسے مراترہ بھی ہے اور ساتھ میں اگر غور کریں تو کچھ مسائل بھی آ گئے ہیں اس حدیث میں حدیث بڑی مختصر ہے من قام رمضان ایمان وحتساب غفر لہو ما تقدمانی بظاہر بڑی مختصر سی حدیث ہے لیکن اگر اس کے معانی پر غور کریں گے تو بہت ساری چیزیں کہی دی گئی ہیں اس میں آئیے ہم شروع سے حدیث دیکھتے ہیں کہا گیا کہ من قاما کہ جو رمضان میں قیام کریں تو یہاں مطلوب کیا ہے قیام یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو نماز میں نفلی نماز میں سب سے اچھی نماز وہ لگتی ہے جس میں قیام لمبا ہو چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے جابی رضا عنہ حدیث کے علاوے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل صلاح چطول قنوط کہ سب سے بہترین نماز وہ ہے جس میں قنوط لمبا ہو یعنی قیام لمبا ہو تو من قاما رمضانہ جو کہا گیا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ قیام تھوڑے سے وقت کیلئے نہیں ہوتا ورنہ اس کا نام قیام نہیں ہوتا یعنی قیام کے لفظ سے تراویہ کو نام نہیں دیاتا موصول نہیں کہتا اگر کسی چیز کے کسی ایک ٹکڑے کو لے کر نام دیا جا رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ ٹکڑا بہت اہمیت کا حامل ہے رمضان کی رات کی نماز کو قیام کہا جا رہا ہے اس کا مدلہ بھی یہ کہ اس نماز میں جو سب سے بنیادی چیزیں اہم چیزیں وہ کھڑا ہونا وہ قیام کرنا تو یہ سب سے پہلی چیز ہے تراویہ کے بارے میں کہ اس کے لئے قیام کا لفظ مل ہوا قاما جو قیام کر یہ ذہن میرے کہ اس تراویہ میں کھڑے ہونا یہ ایک مرکزی پارٹ ہے اس نماز کا رمضان میں یعنی رمضان بھر اسے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ قیام کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایک دو دن کافی نہیں ہے بہت سہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے دو دن بھی تراویہ پڑھ لی قرآن اس میں ختم کر لیا تو پورے مہینے کے لئے کافی ہے بلکہ کچھ لوگ تو شبینہ کے نام سے ایک رات میں پورا قرآن ختم کرتے ہیں ایک رات میں پورا قرآن ختم کرتے ہیں تو ایسے لوگ یاد رکھیں کہ یہ حدیث ان پر فٹنی ہوتی کیونکہ اس حدیث میں کیا ہے من قام رمضان جو رمضان کیا قیام کرے یعنی پورے رمضان کا رمضان بھر قیام کرے گا اسے وہ ثواب ملے گا جو اس حدیث میں آگے بتایا گیا ہے آگے بڑھیں حدیث کا اگلا ورڈ ہے ایمانا من قام رمضان ایمانا جو ایمان کے ساتھ رمضان میں قیام کرے ایمان کیا کیا مطلب ہے ایمان کا بہت سارا مطلب محدثی نے بتایا ہے انہی میں سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے ساتھ یعنی اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تو تراویہ کا جو ثواب ہے جو مقام ہو اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو شرط لگائی گئے ہی ایمان اس کا ہمیں خیال کرنا ہوگا اس لئے میرے بھائیو اگر ہم تراویہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پوری فکر اس بات کیونی چاہتے ہیں کہ اس میں ہم وہی طریقہ اپنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا مثال کے طور پر تراویہ کتنی رکعت ہونی چاہیے اب الگ الگ لوگوں نے الگ الگ طریقی باتیں کہیں ہیں کسی نے گیارہ کہا ہے تو کسی نے تیرہ کہا ہے تو کسی نے بیس کہا ہے کسی نے چالیس کہا ہے یعنی الگ الگ طریقی باتیں کہیں گی ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت تراویہ پڑھی اس کے عبارے میں بہت ہی واضح حدیث سے صحیح بخاری میں کہ امہ آئیشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ رمضان میں آپ کی نماز کیسے ہوتی تھی تو امہ آئیشہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ رمضان ہوئے غیر رمضان آپ ہی کی طرح نماز پڑھتے تھے اور ایک موقع سے کہ رمضان ہوئے غیر رمضان آب صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکعت ہی پڑھتے تھے تو اس حدیث میں اس بات کا سوال ملتا ہے کہ یہ جو تراویہ کی نماز ہے یہ گیارہ رکعت ہے اللہ کے نماز سے گیارہ رکعت ہے تو اگر حدیث میں کہا جا رہا ہے ایمان ہے ایمان کے ساتھ تراویہ پڑھے تو اس کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہوئے اللہ کے نماز کے طریقے کے مطابق وہ پڑھے گا تب آگے جو ثواب ہے وہ ملے گا آگے پڑھتے ہیں حدیث کا اگلا لفظ وحتسابا یعنی من قاما رمضان ایمان وحتسابا جو رمضان میں قیام کرے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ احتساب کا بھی کئی معنی آئے لیکن یہاں پہ ابن حجر عبداللہ نے ذکر کیا بخاری کی شرح میں وہ طلبن لیلعجر عجر پانے کی نیت سے قیام کریں تو جب بھی آدمی تراویہ پڑھے تو اس کے نیت کیا ہونی چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ سواب مل جائے اور اس لفظ کا اور اس ارادے کا تقاضہ کیا ہے کہ ہم اپنی نماز کو اپنی تراویہ کو ایسا بنائیں جو ہمیں زیادہ سواب بلا سکے اب مسئلہ یہ ہے کہ کون سی تراویہ زیادہ سواب بلاتی ہے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ تراویہ پڑھو گے اتنا زیادہ آپ کو سواب ملے گا آپ آٹھ پڑھو گے کچھ سواب ہے بیس پڑھو گے سواب بڑھ جائے گا چالیس پڑھو گے اور بڑھ جائے گا لیکن میرے بھائی ہو یہ بات صحیح نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ رکھتے کتنی بھی کم ہوں اسے کوئی لینا دن نہیں لیکن جو قیام ہے وہ لمبا ہونا چاہے کہ ایک آدمی جب تراویہ کے لیے کھڑا ہو تو بہت دیر تک قیام کرے تو جو آدمی بہت لمبا لمبا قیام کرے گا اس کی تراویہ سب سے ادا سواب والی ہوگی کیونکہ اللہ کیا سب کی حدیث میں پہلے پیچھ کر چکا ہوں کہ سب سے بہترین نماز ہوئے جس میں قیام لمبا ہو آدمی دیر تک کھڑا رہے وہ سب سے بہترین نماز ہوتی ہے تو اگر تراویہ کو ہم سواب کا ذریعہ بنانے چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سواب ملے تو ہمارا قیام اس میں لمبا ہونا چاہے کہ ہم دیر تک پڑھیں زیادہ پڑھیں بھلے رکھتے کم ہو اسی لئے دیکھیں گے اللہ کے نبی اسلام سے یہ تو ملتا ہے کہ آپ اسلام گیارہ سے کم رکعت پڑھتے تھے آپ اسلام ہمیشہ گیارہ نہیں پڑھتے تھے اس سے کم بھی پڑھتے تھے لیکن گیارہ سے زیادہ اللہ کے نبی نے پڑھاؤ یہ کہیں ثابت نہیں ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے راز یہی ہے کہ اگر گیارہ سے آپ کم کریں گے تو کتنا بھی کم کریں گے اس میں قیام بڑھے گا ہی لیکن اگر آپ گیارہ سے آگے لے گے قیام شورٹ ہو جائے گا قیام مختصر ہو جائے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہوں اس کا جو دورانیہ ہے اس کے جو مدت ہے وہ کم ہو جتنی دیر آپ کھڑے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اتنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے آگے پڑھتے ہیں حدیث کا اگلا ٹکڑا کیا غوفرہ لہو ما تقدمہ من زمبی یعنی اگر کوئی من قامہ رمضان ایمانو اگر کوئی سندہ سے تعالی پڑھتا ہے یعنی رمضان میں ایمان کے ساتھ اور آج کی نیت کے ساتھ ترابی پڑھ رہا ہے تو صلح کیا ہے اللہ کی طرف سے بدلہ کیا ہے ثواب کیا ہے غوفرہ لہو ما تقدمہ من زمبی اس کے پچھلے گناہیں ماف ہو جائیں گے یہاں پر یاد رہے کہ حدیث میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ پہلے چھوٹے گناہیں ماف ہوں گے بڑے گناہیں ماف ہوں گے یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اس لئے ہم کو یہاں بیڑھ کے نہیں فیصلہ کرنا چاہیے یہ گناہ اس کا ماف ہوگا یہ نہیں ماف ہوگا یہ ایسا ہوگا وہ ایسا ہوگا ہمیں اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے ہاں اللہ کا کوئی بیان ہے اللہ کے نبی کا کوئی بیان ہے ایسے معاملات میں تو اسے ہم کوٹ کریں گے لیکن اپنی طرف سے ایسا کوئی فیصلہ ہم نہیں کریں گے کہ اگر کوئی آدمی یہ نیک کام کرتا ہے تو اس کو گناہ مل گیا یا اس کو عزام مل گیا تو ایسی کوئی بات ہم نہیں کہیں گے تو بہرحال حدیث میں جو یہ ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے تو پچھلے گناہ میں چھوٹے بڑے کی کوئی قائد نہیں ہے اس لئے ہم اپنی طرف سے کوئی قائد نہیں لگائیں گے بلکہ ہم یہی کہیں گے کہ اللہ جو چاہے گناہ معاف کر سکتا ہے اور یہ تو بھائی ترابی ہے بہت پیاری نماز ہے یہ تو جانے دیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک چھوٹا سا کام کرتا ہے دل سے اللہ کو بھسند آتا ہے اسی چھوٹے کام کے بدلے میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے چھوٹا بڑا کبیرہ سکیرہ سب جیسے صاحب بخاری کے روایے تھے کہ ایک عورت تھی جو زینہ کرنے والی تھی وہ کہیں جا رہی تھی دیکھا ایک کتہ پیاس سے طرف رہا ہے ایک کوئے کی کنارے اس نے کوئے سے پانی نکال کے کتے کو بلا دیا اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دی کون سے گناہ چھوٹا بھی بڑا بھی اس عورت کے پاس بڑا گناہ بھی تھا جیسے کہ خود حدیث میں ذکر ہے کہ وہ لڑکی ذناکار تھی تو اتنا بڑا اس کے پاس گناہ ہے اور بھی پتہ نہیں کتنے گناہ ہوں گے اور کام صرف ایک کیا کتے کو پانی پلایا اللہ تعالیٰ نے اس ایک عمل کے ایسے اس کے سارے گناہ معاف کر دی سارے گناہ چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف ہوں گے تو اگر کوئی روزہ رکھ رہا ہے ترابی پڑھ رہا ہے اور اس کے بارے میں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے اس میں چوکلے کی کیا بات ہے تو غفر علہما تقدمان بھی اس کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے تو اصل ہی ہے کہ پچھلے گناہ معاف ہوں گے چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں لیکن ہم اپنی طرف سے ایسی کوئی تحدید نہیں کریں گے حدیث میں جب مطلق یہ بات رکھی گئی ہے کہ پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے تو ایسے ہی ہم کو بھی یہی بات کہنا چاہیے غفر علہما تقدمہ کا ہی مفہم بتانا چاہیے کہ ایسا کوئی کام کرے گا تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے اب اللہ چاہے تو چھوٹا گناہ معاف کرے یا اللہ چاہے تو بڑا گناہ معاف کرے تو یہ چند باتیں تھی رمضان میں تراویہ کے فضائل پر اور ساتھ میں میں نے کچھ مسئلے بھی بیان کر دیئے خلاص اقلام یہ کہ رمضان کی عبادات میں سے ایک مقدس عبادت اور بہت اچھی عبادت تراویہ بھی ہے اللہ حرب العالمین نے اس پر ثواب کا وعدہ کیا ہے مغفرت کا وعدہ کیا ہے اس لئے ہمارے پاس جو بھی وقت ہو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں اچھے کام میں اور بھلائی کے لئے اپنی بھلائی کے لئے دوسروں کی بھلائی کے لئے اس کا استعمال کریں اللہ حرب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین رب العالمین الحمدللہ اس اپیسوٹ کو بنانے میں گنگریکر فیملی نے پورا تاؤن کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی